بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائیس ویلیج میں ویلکم میرے پیارے پیاری ویورز السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں سپائیس ویلیج تو آج ہم نے بنایا ہے اپنے کچن میں بہت ہی مزے کا چکن پلاؤ تو یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لکھ ہے بہت ہی مزے کا چکن پلاؤ تو یہ کیسے بنایا جاتا ہے سب سے پہلے انگیڈینٹس نوٹ کر لیں پیاس ایک ادت سب سے میرے پان سے چھے ادت آپ بڑیق بھی کار سکتے ہیں لسن دس سے بارہ پیسز ادرک وان ٹی سپون تمہارٹر ایک ادت چکن وان کے جی ہلدی پاورڈر وان آور فور ٹی سپون زیرہ وان ٹی سپون لال میرے پاورڈر وان ٹی سپون دارچینی تین ٹو کرے کالی میٹ ثابت ہاف ٹی سپون نمپ سب سے پہلے ہم نے ایک دیچکی میں پیاس جو کٹ لیا تھا وہ ایٹ کر دیا پیاس کو ہم بری کٹ لیں گے اس کے بعد ہم اس میں تقریباً ہاف کپ آئل ایٹ کر دیں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے گرم ہو چکا ہم اسے مکس کر لیا مکس اپ کرنے کے بعد یہ جب براؤن ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا تو ہم ہم آئی پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سیاں سے ہلا لیں گی جتنہ زیادہ ہم آئیں گے تنہ ہجیسے lav piles زیادہ آئیں گے اس طریقے سے سے میں نے ایٹ کریں گے ہلانے کے بعد میں باقی چیزیں اس کے اندر آئیٹ کروں گے لیکن اس سے پہلے میں ہم تھوڑا سا اس کے اندر پانی اور آئڈ کر دیا اور پانی آئیٹ کرنے کے بعد ہمیں اچھی طرح سیاں سے ہلا لیا اور اس کے بعد سب سے پہلے میں نمک ایڈ کروں گا نمک میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے لال مچ کا بورڈر ایڈ کیا نیکسٹ ہلدی بورڈر ایڈ کیا نیکسٹ میں نے مرچیں ایڈ کر دی سبز مرچیں آپ اسے بریق بھی کٹ سکتے ہیں مرچیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ٹماتر ایڈ کر دیا ٹماتر میں نے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ لیا تھے اس کے بعد دوسرے مسالہ جات ایڈ کرنے سے پہلے لسن ایڈ کر دوں گا لسن ایڈ کیا اس کے بعد ادرک پیسٹ ایڈ کر دیا آپ لسن کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں زیرہ ایڈ کر دیا اس کے بعد دالچین ہی ایڈ کر دی اس کے بعد میں ثابت کالی میٹشن لی اگر آپ اسے بسان نہیں کرتے تو آپ اسے پیس کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب میں نے اسے اچھی طریقہ سے مکس کر لیا یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں چکن ایڈ کر دوں گا تو ان کے اچھی میں نے چکن لی ہے اسے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب میں اسے اچھی طریقے سے خلال ہوں گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ خلائیں سے تاں کے تمام سال اس کے اندر چلے جائیں تو خلانے کے بعد دیکھیں اسے تھوڑی دیر کے لیے میں نے نیچے فلیم ہائی کر دیا فلیم ہائی کرنے کے بعد تاں کے اسے اچھی طریقے سے ہم بھول لیں تو یہ دیکھیں چکن بھونہ جا چکا ہے تقریباً تو جب چکن اب بھونیں گے اس کے اندر بھوننے کے بعد پانی آئٹ کریں اگر بھوننے سے پہلے آپ چکن میں پانی آئٹ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اس میں چکن میں ذائقہ نہیں آئے گا اور وہ چکن الگ الگ ہی نظر آئے گا اس کے ساتھ میکس نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں پانی آئٹ کر دیا one لیٹر میں نے پانی آئٹ کر دیا پانی آئٹ کرنے کے بعد میں نے اسے ایک تفاہ لائا اور اس کے بعد میں اسے فلیم ہائی کر دوں گا نیچے سے اور اسے میں رکھتوں گا دس منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں فلیم ہائی کرنے کے بعد پانی میں وائل آ گیا تو اب میں اس کے اندر چاوال ایڈ کر دوں گا تو یہ میں نے چاوال ایڈ کر دیا چاوال کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً گھنٹہ پہلے میں نے چاوال کو بھگو آیا تو اس طریقے سے چاوال ایڈ کر دیں تو یہ میں نے سارے چاوال ایڈ کر دیا اب اسے اچھا طریقے سے میں نے مکس اپ کیا تو یہ دیکھیں چاول کو مکس اپ کر دیا اب آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں تاکہ چاول بھی ساتھ میں بائل ہو جائیں تو یہ دیکھیں چاول بائل ہونا شروع ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اسے مکس کر دیں دیکھیں ویورس اب میں اسے مزید دو سے چار منٹ کے لیے رکھتوں گا تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو جگا ہے دم کے لیے بلکل ریڈی ہیں اس طرف ہمیں ہلا لوں گے ایک دے ایک دفعہ اور پھر میں اسے دم دے دوں گا تو یہ میں نے ہلا دیا اسے اچھا طریقے سے ہم میں اسے آر سے دس منٹ کے لیے دم کے لیے رکھ دوں گا تو یہ دیکھیں قریباً آر سے دس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل تیسٹی چکن پلاو ریڈی ہے تو اب آپ اسے ڈش میں سرپ کر لیں میری ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو رسپانس چھا دینے کا بہت بہت شکریہ اسی طرح میری چینل کو لائک کرتے رہیں جتنے لوگوں نے میرا بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا رشانت دوانا نہ بھولیں اس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی تو یہ دیکھیں میں نے ڈش میں چاول کو دیا لیے تقریباً اور اب میں اسے آپ کو فائنل لک دکھاؤں گا یہ دیکھیں دیکھیں پہلے پہلے چکن پلاو بلکل ریڈی ہے اور انجائے کریں اسے گھر میں رسپی ٹرائے کریں اور مجھے کمینٹس میں بتائیں کہ آپ کو رسپی کیسی لگی تو یہ سپنا اور اپنے گھر بہت سا ہیار رکھیں انشاءالہ ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی